گائز کیا آپ لوگ بھی کیرم پول کے اندر ایک فری لیجنڈری سٹرائکر حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکل فری ہنڈرٹ پرسنٹ ایک روپیا خرچ کیے بغیر جی ہاں گائز آج کے سوڑے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ بھائی کس طریقے سے آپ لوگ فری لیجنڈری سٹرائکر حاصل کر سکتے ہیں اور وہ سٹرائکر بھی کوئی ایسا و ایسا سٹرائکر نہیں ہوگا اور یاد رہے میں ڈاؤن سٹرائکر کی بات نہیں کر رہا وہ ایک الگ سٹرائکر ہے اس کی جو ایم ہے وہ سکرائب سٹرائکر جیسی ہے اس کی جو پاور ہوگی وہ بھی سکرائب سٹرائکر جیسی ہی ہوگی جو کہ ابھی میں نے یوز گئر رکھا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی ہلکا لیجنڈری سٹرائکر تو نہیں ہے بہترین لیجنڈری سٹرائکر ہے ہم سب کو فری میں ملنے والا ہے ابھی آپ لوگ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے ڈاریک چلتے ہیں میں آپ لوگ کو بتا تھا ہوں کیسے بھائی حاصل کرنا ہے آپ نے کیرم پاس کے اندر آئیں گے تو یہاں پر دیکھ لیں بھائی پریمیم سیکشن میں میں ایک سٹرائکر مل رہا ہے انٹچی بھال سٹرائکر لکنگ وائز کافی بڑھا ہے اس کے سیلز وغیرہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن بھائی آپ لوگ کہیں گے بھائی یہ سٹرائکر تو پریمیم والے سیکشن میں تو ہمیں تو ہمارے پاس تو یہ انلوک نہیں ہوگا اس کے لئے کیرم پاس لینا پڑے گا بھائی رکو ذرا صبر کرو لاسٹ میں یہاں پر چلے آؤ بلکل یہاں پر آپ دیکھیں گے بلکل لاسٹ میں انٹچی بھال سٹرائکریں انلوک کرنے کے لئے ہمارے پاس پندرہ پیسز چاہیے ہمیں کہیں سے اگر ہمیں پندرہ پیسز مل جائیں تو ہمارے پاس لیجنڈری سٹرائکر انلوک ہو جائے گا ابھی گائز میں آپ لوگ کو بتا تھا آپ نے کرنا کیا آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں بس یہ کیرم پاس جو ہے اس کو آپ نے انلوک کر کے میکس کر لینا ہے 34 لیول تک یہاں پر آپ آ کر دیکھیں گے تو بھائی 31 لیول پر آپ کو انٹچی بھال سٹرائکر کے 15 پیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کو آپ بلکل فری کے اندر کلیکٹ کر سکتے ہیں کیرم پاس بھائی کرنے کی بھی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے بس کیرم پاس کو یہاں پر انلوک کیجئے 31 لیول تک اور یہاں پر سے آپ انٹچی بھال سٹرائکر کے 15 پیسز انلوک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیرم پاس بھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس یہ جو لیجنڈری سٹرائکر ہیں بلکل فری میں انلوک ہو جائے گا اس سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہوگا دو تین مہینے پہلے جو میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو پروڈ کی تھی جب منی کلپ کیرم پاس کے اندر کوئی سٹرائکر وغیرہ نہیں دیا کرتا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ منی کلپ کو ہر کیرم پاس کی سیزن کے اندر ایک لیجنڈری سٹرائکر دینا چاہیے جتنے پیسز میں لیجنڈری سٹرائکر انلوک ہوتا ہے اتنے پیسز فری والی سیکشن میں دینے جائے منی کلپ کو ایک ایک بات مجھے آپ بتائیں کیا اس طرح سے میں نے نہیں کہا تھا اپنے ویڈیو کے اندر تو یہاں پر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے بعد گائز یہاں پر اگر آپ کو اس سٹرائکر کو میکس کرنا ہے تو پھر آپ کو کیرم پاس بائک کرنا ہوگا فار ایجمپل مجھے تو یہ دیکھیں بلکل فری میں مل گا ابھی تک تو میں نے کیرم پاس بھی بائے نہیں کیا لیکن اگر میں اس مطلب اس سٹرائکر کو میکس کرنا چاہتا ہوں اپگریٹ کر کے تو مجھے کیرم پاس بائک کرنا ہوگا اس کے علاوہ گائز نیو ایویںٹس کی بات کریں تو آپ لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے میری نیو ایونٹ والی ویڈیو کا لیکن میں آپ کو بتا دوں اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور ابھی بھی میں نے آل موسٹ آدھے سے زیادہ یہ جو ایونٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی تھوڑا سا تقریباً تین سو پوائنٹس مجھے اور کرنے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ ایونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا فل ڈیٹیلز کے ساتھ اس کی پورے مطلب ریوورٹس کو بھی انلوک کریں گے اور ساتھ میں جو اسٹرائکر ہوگا دون اسٹرائکر اس کو بھی پورا اپکریٹ کر کے میکس کرنے والے ہم لوگ اپنی ویڈیو میں تو اگر آپ ویڈ کر رہے ہیں تو بھائی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو آل پر زیادہ سیٹ کر دینا باقی آج کیسے ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ